ہیلو بوائلز کیا آپ بھی کار لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کس پرائس رینج میں آپ کو کار لینی چاہیے کیا آپ کو لون پر کار لینی چاہیے یا کیش پر لون پر کار لیتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آئیے ان سب کوئسٹنز کا آنسر کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بیفور گیٹنگ سٹارٹیڈ آئی ایم شیخ عویس اینڈ یور واتھرنگ شیخ عویس ایل ایل سی جیسے جیسے پاکستان میں پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے ویسے ویسے ہمیں کار کی پرائسز پلس ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے زیادہ تر لوگ کیوں کار بائے کرنا چاہتے ہیں نمبر ون ضرورت کی وجہ سے نمبر ٹو لائسٹائل اپگریڈ کرنے کے لیے نمبر ٹری سٹیٹس سیمبل آپ کا ان میں سے کیا ریزن ہے بائے کرنے کا آپ خود ڈیسائیڈ کریں میں نے ایسا کیوں کہا ان کی کچھ ریزن ہیں نمبر ون کار ہز نو اپریشیشن ویلیو نمبر ٹو کار ہز نو جنریٹ اینی کیش فلو نمبر ٹو نمبر ٹو پیٹرول کے ایکسپنس پارکنگ فیس کے ایکسپنس کار کی مینٹیننس فیس اور بہت سارے ایکسپنس جب بھی ہم نیا نیا کمایے ہیں مانا شروع کرتے ہیں بائیں گا کار اس کنسیڈرڈ این اچیومنٹ آلویس ریمیمبر مائے گولڈن رول آف بائیں گا اینیتھین نیور بائی اتھین انٹیل یو کین افورڈ اٹھری ٹائمز یعنی اگر آپ تین لاکھ کی کار بائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ میکشور کریں کہ کیا آپ اس کار کو دو دفعہ اور بائی کر سکتے ہیں اگر نہیں تو بھائی یو کین نوٹ افورڈ اب میں دو سینیریو آپ کے سامنے ڈسکرائب کروں گا فرسٹ وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں سیکنڈ وہ لوگ جو 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 کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں جو 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 کرتے ہیں لیٹس سے دو پرشنز ہیں ایک ہے علی اور ایک ہے عبداللہ علی اور عبداللہ دونوں انجینئرز ہیں اور دونوں کی اکٹھے ہی ایک اچھی فیم میں جو بھگ جاتی ہے having a salary package of 1 lakh روپیز علی اپنی جو بھگے پانچویں مہینے ہی چلا جاتا ہے لون پر کار بائی کرنے اس نے چار لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کر دی اور سولہ لاکھ کا چھے یر کا انسٹالمنٹ پلان بنوا لیا with an interest rate of 8% اس کی منتلی ایم آئی اٹھائیس ہزار پچھوپن روپے بنتی ہے پلس پانچ ہلا روپے ہم منتلی expense لگا لیتے ہیں کار کا like parking fees petrol fee car maintenance fee اور بہت سارے کار کے جو اخراجات ہوتے ہیں تو علی کا total منتلی cash outflow جو ہے وہ تین تیس ہزار پچھوپن روپے ہے جبکہ دوسری سائٹ پر عبداللہ میری ویڈیو دیکھ لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے ابھی کار کو نہیں لینا اور وہ سیم چار لاکھ روپے کار کی ڈاؤن پییمنٹ کرنے کی وجہ ایمازون fba wholesale کا business start کر دیتا ہے with an expected ROI of 20% in 6 months اور عبداللہ اس amount کو reinvest کرتا جاتا ہے اور عبداللہ ہر مہینے اپنے capital میں 20,000 کا increment کرتا جاتا ہے after 6 years علی is left with a car جس کی کیمہ چاہد اب 12 لاکھ روپے رہ گئی ہو and عبداللہ is left with a capital of 86,97,000 روپے now you can feel the difference that's why financial planning جو ہے ہم سب کے لیے بہت important ہے جو کہ unfortunately ہمیں پاکستان کے کسی بھی school یا college میں سیکھنے کو نہیں ملتی اب کیا اس کا مطلب ہے کوئی job کرنے والا شخص car loan پر نہیں لے سکتا بالکل نہیں آپ ضرور لیں پر ایک rule mind میں رکھ لیں ہمیشہ وہ car loan پر buy کریں جس کا EMI آپ کی monthly income کے 15% کے اندر اندر آتی ہو یعنی اگر آپ کی monthly income ایک لاکھ روپے ہے تو اس car کے اوپر ہاتھ ڈالیں جس کی EMI 15,000 روپے کے اندر اندر ہو now moving to those people who are doing business کیا ان کے لئے بھی same rule apply ہوتا ہے نہیں بالکل نہیں business man کو ہمیشہ loan پر ہی car buy کرنے چاہیے اگر وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اگر وہ amount car buy کرنے کے بزائے اپنے business میں لگا دے تو اس کی EMI ارام سے نکل ہے اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں اور اگر آپ business man ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ amount اپنے business میں invest کرتے ہیں تو کیا آپ ہر مہینے اتنا profit کما سکتے ہیں کہ آپ کی car کے منتھ EMI نکل ہے اگر نہیں then go for cash but make sure my golden rule تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو کچھ نیو سیکھنے کو ملا ہے تو smash that like button and don't forget to subscribe my channel because i am going to upload new and unique videos every week